اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج پانچ جولائی دو ہزار انکیس ہے اور آج دن ہے پیر کا آج وزیر اعظم خان کی جانب سے نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے آج یقینی طور پر پاکستان کے دشمن جس میں افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ نمک حرام ہیں جن میں بھارت ہے اور جس میں اب امریکہ بھی شامل ہے جو کہ سی پیک کا دشمن ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کا تو اب بیڑا ہی گرک ہو گیا ہے جو خان نے جتنے بڑے آج منصوبے کی بنیاد رکھی ہے اور پاکستان بہت جلد اب آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی نکل آئے گا جتنی بڑی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونے لگی ہے ہونے لگی ہے اور جتنے جتنے بڑے منصوبوں کا پاکستان نے آغاز کیا ہے تو ایک صحافی کی نظر سے میں نے کیا دیکھا ہے آج کے دن جو تقریب ہوئی ہے گوادر کے اندر اس کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو گوادر کا فیز ون تھا گوادر کا فیز ون وہ صرف ساٹھ اکڑ پر محیط تھا اس کے اندر بارہ فیکٹرییاں تھی اس کے اندر بارہ فیکٹرییاں تھی اور اب جو فیز ٹو ہے یہ بائیس سو اکڑ پر محیط ہے اور اس کے اندر چین کے نو بڑے انویسٹر اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب تیزی سے آگے بڑھنے جا رہا ہے کہ یہاں پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور سی پیکٹ ایک نئی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے گوادر کے اندر کہ پانی کا جو مسئلہ تھا وہاں پہ صاف پانی کا ایک سو ایسی کلومیٹر دور سے جو میٹھے پانی کا پائپ ہے وہ لایا گیا ہے پھر بجلی کا مسئلہ حل کیا گیا ہے گیس کا مسئلہ حل کیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ ایک انڈسٹریل سٹی انڈسٹری کا حب بنانا ہے گیس بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہے سڑکیں چونکہ کنیکٹیوٹی کے لیے سڑکیں تو بہت ضروری ہیں پھر بلوچستان جیسے علاقے میں وہاں پہ سڑکیں بنانا بہت مشکل کام ہے تو وہاں پر سڑکوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع صرف نہیں ہوا بلکہ بہت ہاتھ تک مکمل بھی ہو چکا ہے پھر وہاں پہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈڈ کا ائرپورٹ گوادر کے اندر وہ بھی شروع ہو چکا ہے وہاں پہ جناب تقریباً پانچ سو بیڈ کا ایک بڑا ہسپتال وہ بھی بنایا جا رہا ہے ایک انویسٹی بنائی جا رہی ہے سات سو تیس ارب ڈالر سے وہاں پہ جو حکومت نے ابھی سات سو تیس ارب ڈالر حکومت پاکستان کی جانب سے یعنی فیڈرل حکومت کی جانب سے بلوچستان کو دیئے گئے ہیں اور یہ پاکستان کی تحریک تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب اتنے زیادہ سینٹر کی جانب سے بلوچستان کو پیسے دیے جائیں تو تقریب کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے خطاب کرتی ہیں جنرل آسم باجوا جو کہ چیئرمین سی پیک آثورٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں صرف ایک خطرہ ہے کہ سی پیک اس وقت حاصدوں کے نشانے پر ہے دشمنوں کے نشانے پر ہے اور اس کے لیے پاک فوج دن رات محنت کر رہی ہے کہ ہم جو ہیں اس کو دشمنوں سے بچائیں سی پیک کو اور ہم انشاءاللہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوں گے پھر جناب چینی سفیر نے خطاب کیا چینی سفیر جو پاکستان کے لیے ہیں انہوں نے اس تقریب کے اندر خطاب کیا اور چینی سفیر نے آتا ہی کہا السلام علیکم السلام علیکم سے اپنی سپیچ کا آغاز کیا اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یعنی چین آپ سے محبت کرتا ہے انہوں نے یہ یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم آپ مسلمان ہیں ہم آپ کے کلچر کو آپ کی زبان کو ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارا رشتہ آپ سے صرف پیسے کمانے کا نہیں ہے بزنس کا نہیں ہے ہمارا رشتہ آپ سے ہے تو اس لیے انہوں نے السلام علیکم اسلام علیکم سے آغاز کیا تقریر کا تو یہ میرے لیے ایک بڑی بات تھی بطور صحافی جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تب آپ کی نظر اور ہوتی ہے تو میرے لیے یہ ایک بڑی بات تھی کہ انہوں نے سلام سے تقریر کا آغاز کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایکسپو سینٹر جو یہاں پہ بنانے لگی ہیں بے شمار انہوں نے کہا ہم بزنس حب بنا دیں گے ہم گوادر کو بزنس حب بنانے جا رہے ہیں پاکستان کا بلکہ ایشیا کا ایک بڑا بزنس حب ہم اسے بنائیں گے اور اس کے علاوہ جب انہوں نے بہت زیادہ اعلانات کی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ہم یہ گوادر کے اندر کرنے جا رہے ہیں ہم اتنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا یہ منصوبہ ہمارا خاد کا منصوبہ ہمارا یہ منصوبہ ہمارا ویکسین کا منصوبہ تو اس کے بعد جب انہوں نے تقریر ختم کی تو انہوں نے پاکستان جندہ بہت زائر ہے ان کا ایکسنٹ ایسا ہے تو انہوں نے پاکستان جندہ بہت کا نعرہ بھی لگایا تو یہ بھی ایک اور جیسچر تھا گوڈویل جیسچر تھا جو انہوں نے پاکستان کو دیا جو انہوں نے بتایا کہ ہمارا آپ سے ایک پیار اور محبت والا رشتہ ہے اور بار بار انہوں نے پاک چائنہ فرینڈشپ کو ریپیٹ کیا کہ ہماری دوستی ہے دیکھ یہ ہمارا صرف تعلق نہیں ہے کہ ایک ملک کا جو دوسرے ملک کے ساتھ تھا نہیں ہماری جذباتی وابستگی ہے ہماری ایک دوستی ہے اس کا انہوں نے ظہار کیا جام کمال صاحب نے تقریر کی جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے اور اس سے پہلے ایک حران کن بات اس سے پہلے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ دشمن کے وہ ایک بڑا جس سے دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان کے سارے صحافی پہنچے ہوئے تھے گوادر کے اندر اور خود وزیر اعلیٰ صاحب اور چینی انویسٹر چینی ایمبیسیڈر پہنچے ہوئے تھے تو اس سے سرمنی کو جو ارگنائز کرنے والے تو جو چلانے والی لڑکی تھی جسے آپ سٹیج سیکٹری بھی کہہ سکتی ہیں وہ لوکل گوادر کی لڑکی تھی تو اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ بلوچستان کے لوگوں کا منصوبہ ہے یہ بلوچوں کا منصوبہ ہے بلوچستان کو اسے اون کرنا چاہیے تو اتنی بڑی رسپیکٹ دی گئی کہ ایک بلوچ لڑکی کو بطورے سٹیج سیکٹری جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا جام کمال نے انگلش کے اندر تقریر کی دیکھئے یہ پوائنٹ بہت ایم ہے جام کمال نے انگلش کے اندر تقریر کی جام کمال نے بتایا میں کیوں انگلش کے اندر بول رہا ہوں تاکہ دنیا سن لے دنیا کا میڈیا سن لے ان کو سمجھ آ جائے اور بھارتی سن لے جو پراپے گنڈا کرتے ہیں نا بلوچستان کے حوالے سے گوادر کے حوالے سے جام کمال نے کہا جان اللہ کو دینی ہے انہوں نے کہا ذرا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا ذرا بھی انہوں نے کہا کہ میں کسی کی فیور نہیں کروں گا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ ایک طرف اور جو تین سالوں میں عمران خان نے ہمارے لیے کیا ہے وہ ایک طرف ہے عمران خان جتنا ذاتی طور پہ بلوچستان کی ترقی کے لیے دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ پہلی دفعہ انہوں نے زیارت کا بھی دورہ کیا اور بلوچستان کو جتنی بڑے وہ فنڈز دے رہے ہیں اور ہم جس طرح بلوچستان کو بدل رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کسی حکومت نے نہیں کیا تو یہ تھا امریکہ کو ہندوستان کو پیغام جو کہ پراپے گنڈا کرتے ہیں کہ جی مر گیا بھوک سے مر گیا جو بلوچستان ہے اس کو کچھ دیا نہیں جاتا وہاں پہ لوگ جی مر رہے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں تھی اب جناب وزیراعظم خان نے خود کیونکہ نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ انگلیش نہیں سمجھ سکتے اور اردو سمجھتے ہیں تو میں اردو کے اندر تقریر کروں گا وزیراعظم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے جو کوشش کرنی ہے نا اب ہم نے جو دنیا بھر کے انویسٹر ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے جیسے ویٹ نام کرتا ہے جیسے کموڈیا کرتا ہے جیسے ایون بنگلہ دیش کر رہا ہے تو ہم نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم نے انہیں بہتر سہولیات دینی ہے ہم نے ان کے لیے مشکلات ختم کرنی ہے اور ہم نے چین سے جو ہماری دوستی ہے اس کا فائدہ اٹھانا ہے وزیراعظم نے کہا چین جو اتنا امیر ہے چین کے پاس جو اتنی دولت ہے چین جو اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے تو ہم تو چین کے دوست ہیں ہم نے فائدہ اٹھائیں گے تو اور کون فائدہ اٹھائے گا تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اس کا پھر وزیراعظم نے کہا کہ اب ہم اس منصوبے کے ذریعے جو ہم سی پیک کا منصوبہ اور گوادر کا منصوبہ اور جو ہم بلوچستان کی ترقی کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم دشمن کو مات دیں گے اس کے ذریعے ہم وہ جو پراپیگنڈا کرتے ہیں ان کو مات دیں گے چاہے وہ بلوچستان کی آبادی جو ہے وہ سکیٹرڈ ہے بکھری ہوئی ہے اور وہاں پہ روڈ نہیں ہے اور لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے اور پھر اچھی وہ نہ کوئی اچھی اچھا کام ان کو ملتا ہے نہ وہ اچھا پڑ سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں بیچارے گریب اور جو دشمن ہیں پاکستان کے جیسے بھارت جیسے راہ ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ پیسے دیتے ہیں ان کو وہ بیچارے غریب سے لوگ ہوتی ہیں نوجوان جو ہوتے ہیں بے روزگار ان کو یہ باتوں میں لگاتی ہیں اور ان کو اسلاح پکڑا دیتی ہیں اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہیں ایمن انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کون دشمن ہے کون ہمارا دوست ہے وہ تو صرف پیسوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو وزیراعظم نے کہا اس کے ذریعے ہم بدلنے جا رہے ہیں بلوچستان کو اور اپنے دشمنوں کو مات دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم نے کہا ایمن دیکھئے نا سوچ دیکھئے وزیراعظم نے کہا جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا بلوچستان کے لوگ جو مچھے رہے ہیں گوادر میں ہم ان کو بھی نئے جال دیں گے نئی کشتیاں دیں گے ان کی بھی ہم زندگی بدلیں گے ان کو ہم میری ٹائم یعنی پاکستان کے جو نیوی ہے اس کے ساتھ مل کے ان کو ٹریننگ بھی دیں گے اس سے زیادہ یار کون کرتا ہے کہ ایک مچھلیاں پکڑنے والے مچھے رے کا بھی احساس ہے وزیراعظم کو کہ اس کو بھی سہولیات دینی ہے اور یہاں تو ایمن اے وزیر وزیراعظم سے جب ماضی میں ملنے جایا کرتا تھا تو نواز شریف صاحب ایمن اے کا نام تک نہیں جانتے ہوتے تھے عوام کیونے کیا فکر ہونی تھی اس کے علاوہ انہیں نے کہا کہ ہم سینٹرل ایشیا تک کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں سی پیک کو سینٹرل ایشیا تک انہیں نے کہا تاجکستان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تاجکستان کے صدر نے تو ان کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم قائم ہو گئے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں تو وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں سرمایہ کاری کرنے کے لئے اور وزیراعظم نے کہا کہ میں جا رہا ہوں بہت جلد اسبکستان تو ان کو بھی میں اعتماد میں لوں گا اور اسبکستان بھی آ رہا ہے سی پیک کے اندر اس سے پہلے قطر سعودی عرب اور یو ای کینیا اس طرح کے جو ملک ہے کافی زیادہ امان وہ آ چکے ہیں سی پیک کے اندر وہ پہلے سی پیک کا حصہ ہے اور اب تمام سینٹرل ایشیا جو ریاستی ہیں وہ بھی آئیں گے اور وزیراعظم نے کہا آج میری ایران کے جو آنے والے صدر ہیں ابراہیم رئیسی ان سے بھی بات ہوئی ہے میں نے ان سے بھی سی پیک کے حوالے سے بات کی ہے میں نے ان سے افغانستان کے اندر پیس کے حوالے سے بات کی ہے وزیراعظم نے کہا اب پاکستان ترقی کے سفر پہ تو چل پڑا ہے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ لگ رہا ہے یہ ہو رہا ہے پاکستان اتنا آگے بڑھ رہا ہے پاکستان نئے منصوبے لگا رہا ہے گریبوں کے لیے کام کر رہا ہے تو وزیراعظم نے کہا صرف ایک خطرہ ہے صرف ایک خطرہ ہے افغانستان کے اندر انتشار افغانستان کے اندر انتشار ہمارے دشمن پھیلارے ہیں اور وہاں پہ ایک سیول وار وہ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیول وار شروع کرنے چاہ رہے ہیں اور اس سے سی پیک اور پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وزیراعظم نے کہا وہ تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر پیس کے حوالے سے وہ دن رات ایک کریں بس یہی ہمیں خطرہ ہے ہمیں باقی کسی دنیا کے ملک سے خطرہ نہیں ہے تو آج کی اس تقریب کے بعد اتنے بڑے منصوبوں کے بعد جو پاکستان کے دشمن تھے جو پراپے گھنڈا کرتے تھے وہ یتیم ہو چکی ہیں ان کو اب کچھ نہیں ملے گا کوئی پراپے گھنڈا کرنے کے لیے یہ بلوچستان کے حوالے سے اور یقینی طور پر وزیراعظم نے آج نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دیا پاکستان زندہ بات